موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنہوں سے متعلق میں آپ کو دو سو سے زائد دروس کی سیریز دے چکا ہوں اور وقتاں فوقتاں اس میں میں انفرمیشن ایڈ کرتا رہتا ہوں جیسے باقی سیریز میں بھی یہی معاملات ہیں تو آج جس ٹاپک پر جنہات سے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے کہ جنہات کو نیکی کی دعوت قرآن کریم میں اللہ عز وجل سورة الاحقاف میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوْا اور جبکہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف در سناتے پلٹے یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھا ہے اب اس پر بات کرتے ہیں پھر اس کو کھولتے ہیں اللہ عز وجل لسائے مبارکہ میں جہاں جنوں کی جواد کا ذکر کر رہا ہے وہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے ڈائریکٹ خطاب ہے یہ قرآن کا ایک قبال ہے اس کا ایک اپنی چاشنی ایک اپنا مزہ ہے کہ میرا رب جب اپنے حبیب سے کلام کر رہا ہے اس کلام کو ہمارے لئے نقل کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر تاکہ ہم اس کلام کی چاشنی کو محسوس کر سکیں کیا جب بات ہوتی ہوگی تو کیا عالم ہوتا ہوگا کیا روحانیت کا منظر ہوتا ہوگا اللہ اکبر وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ ایک خطاب ہے کہ اے میرے پیارے نبی اللہ اکبر جبکہ ہم نے بھیجا آپ کی طرف کن کو بھیجا جنوں کو يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ وہ جو کفار مکہ نہ سنتے تھے تو نہ سنیں ہماری مخلوقات کم ہیں ہم نے جنوں کو بھیج دیا قرآن سننے کے لئے اور اتنے عدب کے ساتھ ان کو بھیجا کہ جب وہ آئے اور دیکھا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے جب حاضر ہوئے قَالُوا أَنْصِتُو تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ قاموش جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں تم کلام نہ کرو اللہ اکبر اللہ اکبر جن عدب سکھا گئے انسانوں کو قَالُوا أَنْصِتُو فَلَمَّا قُضِعَ جب آپ کا پڑھنا ہو چکا وَالَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ تو وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے کس حالت میں منذرین در سنانے والے اب یہ تو آیت کا تھوڑا سا اور کھول کے میں نے ترجمہ بیان کر دیا اب آپ کے سامنے اللہ ما قرطبی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر سے اس آیت کی کچھ تفہیم رکھتا آپ متوفی ہیں سکس ہنڈرڈن سیونٹی ون ہجری کے ایک جماعت سے مروی ہے کہ رحمت دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ جنات کو عذاب آخرت سے ڈرائیں اور انہیں اللہ عز و جل کے دین کی دعوت دیں اور ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنائیں اللہ تعالیٰ نے جنات کی گروہ کو ایک جگہ جمع کر دیا وہ نینوہ کے رہنے والے جن تھے سرور کونین دکھی دلوں کے چین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا تو صحابہ کرام نے اپنے سر جھکا لیے دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا جب آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہو لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ کی ایک وادی شعب الحجون میں داخل ہو گئے حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لئے ایک دائرہ کھینچا اور مجے اس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا اور تاقید فرمائی کہ میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا پھر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنے لگے میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے گد کی طرح اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھڑ پڑا ہٹ سنی میں نے شدید شور بھی سنا حتیٰ کہ مجھے حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان انہائل ہو گئیں حتیٰ کہ مجھے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازیں مبارک سنائی نہ دیتی تھی پھر وہ سب بادل کی طرح چھٹنا شروع ہوئیں یہاں تک کہ غائب ہو گئیں اسی دوران فجر کا وقت ہو چکا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے استفسار فرمایا کیا سو گئے تھے میں نے ارس کیا اللہ عز و جل کی قسم نہیں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لئے بلاؤں یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کو عصا مبارکہ سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ تو سرکار مدینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیر نہ تھی ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا پھر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے کچھ دیکھا میں نے ارس کی جی ہاں میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نصیبین کے جنات تھے میں نے ارس کی کہ میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا تھا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں جلدی کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان حق فیصلہ کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ تفصیلات جو ہیں نا الجامع لحکام القرآن سورة الاحقاف آیہ نمبر 29 کے تحت آپ کو مل جائیں گی جلد نمبر 8 میں صفحہ 153 تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقتص سے رخصت ہونے کے بعد یہ جنات اپنی قوم میں جا کر دعوت اسلام پیش کرنے لگے پھر اسی کے متعلق قرآن کریم جو فرماتا ہے نا فَلَمَّا قُضِيَا وَلَّوْئِنَا قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ جب وہ لوٹے تو اپنی قوم میں انذار کرنے والے ہو گئے منظر ہو گئے ڈر سنانے والے ہو گئے پھر اس کو قرآن کریم صورت الاحقاف میں بیان فرماتا ہے کہ دیکھو قَالُوْ يَا قَوْمَنَا جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو اپنی قوم سے مخاطب ہوئے کیسے قَالُوْ يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى ایک ہم ایسی کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے یعنی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کی گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے تو ویسی ایک شریعت والی کتاب اور ایک ایسی جامع کامل کتاب مِنَّا دِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اور اس کے بعد وہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے اتر چکی ہیں یہدی ایر الحق اور بلاتی ہے حق کی طرف وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ اور دکھاتی ہے صدیرہ یا قومنا اے ہماری قوم اجیب داعی اللہ اے ہماری قوم اللہ کے منادی کی بات مانو یعنی کون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر ایمان لے آؤ اگر تم اہلِ کتاب ہو تو تمہیں تو پھر دو نبیوں کی شریعت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا ایک الاسلام لانے سے قبل تم اہلِ کتاب اور اسلام لانے کے بعد پھر اہلِ کتاب یا قومنا اجیب داعی اللہ وآمنو بِه اور ایمان لے آؤ یاغفر لکم من ذنوبکم اور وہ تمہارے گناہ تمہارا رب بخش دے گا وَيُجِرُكُم مِّنْ عَذَابِ النَّلِيمِ اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہی ہے نا قرآن کی جو ایک حلاوت ہے چاشنی ہے مٹھاس ہے وہ پھر قرآن ہی ہے بھئی پھر وہ کہیں اور نہیں ملتی جس کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے نا پھر وہ کہتا ہے نا نا بس قرآن پڑھاؤ قانون یا قوم ناینا سمعنا کتابا انزل من بعد موسا مصدقا لما بين يديه يهدین الحق وإلى طريق مستقيم یا قوم ناجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبكم یغفر لکم من ذنوبكم ویجركم من عذاب أليم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو دیگر انبیاء علیہ السلام صرف انسانوں کی طرف بھیجے جاتے تھے جبکہ ہمارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں انس کے رسول ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی مجھے جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے یہ روایت شعب العیمان میں موجود ہے باب فی حب النبی اور اس میں حدیث نمبر 1482 جلد نمبر دو صفحہ 177 جنات حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر بھی ہوتے اور وفوت کی شکل میں بھی آتے انشاءاللہ تعالی اس سے متعلق کچھ اور باتیں پھر اگلے درس میں آپ سے ذکر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں